نمازکار دوستو سواغت آپ سبی کا دوستو گروپ 22 ایلم ایسے بھرتی سے سمندیت بڑی خبر ریوائز ریزلٹ ہے وہ کب تک آئے گا اور اگلے سیٹی میں کتنی پوسٹ آئے گی ان دونوں چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو لاشٹ تک اور دھیان سے ضرور دیکھیں اس سے پہلے یہ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں ڈیلی لیکن سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور اس کے لاؤں اس سے کچھ بھی نہیں ہے تو پلیڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو ہوسکے تو زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کریں اب بات کر لیتے ہیں جو گروپ بائیس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیس گروپ اور ہے سب ہی کی بات کر لیتا ہوں میں جو بیس گروپ ہے جن کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ریوائز ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو گروپ بائیس میں ایلم ایسے میں تو سب سے زیادہ انتظار کرنے والے ہیں وہ ہے وکیسنل والے ساتھی اور اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے نمبر زیادہ ہے لیکن لسٹ میں نام نہیں تھا اور وہ HSAC میں اپلیکیسن دے کے آ چکے ہیں صرف انہی کا ہی ریوائیری لسٹ میں نام آئے گا جو اپلیکیسن دے کے آ چکے ہیں اور نمبر زیادہ تھے وہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں کہیں اپلیکیسن نہیں دی کہیں کچھ نہیں کیا اور نمبر زیادہ تھے تو ان کے بارے میں ہم ابھی کلیر نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کا پہلے نہیں آیا تو آگے ہم کیسے بروسہ کر سکتے ہیں لیکن جو لسٹ اپلیکیسن دے کے آئے ہیں تو ان کا جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کام کیا جائے گا چیک کیا جائے گا اور ان کا لسٹ میں دوبارہ نام دیا جائے گا ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز کیا ہے کچھ پوشٹ ہے جن کو کھالی رکھا گیا ہے جیسے پانچ سات سو گروپ بائیس میں بھی ہے جو کی ڈھائی نمبر وڑا معاملہ ہے اس کے وجہ سے تو جیسے ہی یہ پانچ نمبر وڑا اور ڈھائی نمبر وڑا معاملہ ہے نپٹ جاتا ہے کوٹ کا فیصلہ تو آپ کو پتا یہ ہے ویسے کوٹ سے نپٹ گئے لیکن فیصلہ ریزلو ہے تو جیسے اس کا ریزلو فیصلہ آ جاتا ہے اس کے ترنت بعد آپ کو اس کا ریوائیت ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ میں گروپ ڈی کا اور جو بیس گروپ ہے ان کا جو بتا ہوا ہے وہ پورا پورا ریزلٹ آپ کو تو ترنت جیسے ہی آپ کا فیصلہ آئے گا اس سے چیئرمن صاحب نے ایک بار پچھلے چیئرمن صاحب تھے بھوپارسنگ خدری جی انہوں نے تو ایک بار بیان بھی دیا تھا کہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا اس سے اگلے بہتر گھنٹے میں ہم ریزلٹ زاری کر دیں گے تو یہ تو سمیں بتائے گا کہ بہتر گھنٹے میں کرتے ہیں 48 گھنٹے میں کرتے ہیں یا دو چار دن لیتے ہیں لیکن اس کے بعد زیادہ سمیں نہیں لگے گا اب رہی بات کچھ ایسے ساتھی ہے جو کسی کارن سے پچھلے سیٹی میں رہ گئے ہیں چاہے وہ سیٹی پری میں رہ گئے ہیں یا مینس میں رہ گئے ہیں اور ان کا نمبر نہیں آیا ہو تو ان کے لئے بتا دیتا ہوں لگ بگ جیسے ابھی نیوز فیل رہی ہے اس میں تو پتیس سو بتائی داری ہے لیکن میرے پاس دو ڈاٹا ہے اس کے انصار بتا دیتا ہوں جو ایلم ایسے الیکٹریسین اس ٹائپ کی جو پوشٹ ہے وہ لگ بگ تین سے ساڑے تین ہزار پوشٹ بھی ہو سکتی ہے لگ بگ 3500 کے آس پاس پوشٹ ہو سکتی ہے تو آپ کی ایٹی ایلیکٹریسین اور ایٹی ایلیکٹرونکس سے ریلیٹیڈ ہوگی اور یہ بڑھتی ہے وہ اگلے سیٹی میں یعنی کہ ویدان سوا سے پہلے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب پوری ہوگی نہیں ہوگی یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو سرکار پہ ڈیپینڈ ہے سرکار چاہے گی مان لوگ کس حساب سے ان کو فیس کرتی ہے آپ کو پتا یہ الیکسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگلے سیٹی پہ جو ہے آپ کی ساڑے تین زار کے آس پاس پوشٹ آ سکتی ہے کلیر اگر مان لوگ ویدان سوا کے ٹائم نہیں ہوگی تو ایک آت سال یا چاہ میند بعد کلیر ہو جائے گی لیکن آپ محنت کرو گے ابھی محنت کرو گے تو یوسی کا فائدہ ملے گا تو یہ دو اپ ڈیٹ تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں